میں اپنی ساڑیوں کے ذریعے نہ کسی کی طرفداری کر رہا ہوں نہ کسی کی وقالت میں اگر طرفدار ہوں تو مسئلہ کے عالی حضرت کا میں طرفدار ہوں تو جماعت اہل سنت کا میں طرفدار ہوں اپنے بزرگوں کے طریقے کا میں طرفدار ہوں اپنی عوام اہل سنت کا یہی وجہ ہے کہ اس اختلاف سے جو کچھ اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے اور مستقبلوں میں جو مزید ہوں گا وہ مجھے یہ سب کہنے پر مجبور کر رہا ہے اس تنازوں میں مجھے جو بات سب سے عجیب اور افسوسناک دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی عاصف جلالی تنہی بڑا مجرم ہے کہ نہ ان سے حجت تمام کی گئی نہ ان کی صفائی کو بسابتہ سنا گیا نہ ان کے دلائل پر غور و فکر کیا گیا نہ ان کے دلائل کا کوئی مدلل جواب دیا گیا ان سے مناظرہ تو دور ان کے روبرو بیٹھ کر بحث و مباعث و گفتگو کرنا تک گوارہ نہیں کیا گیا اس کا آخر کیا مطلب ہے آخر شریعت کا یہ کون سا اصول ہے آخر علیہ السلمت کے کن بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سامنے والی کی آپ بات تک نہ سنیں اس کی کسی تعویل کسی صفائی کا جواب تک نہ دے صرف سزا سو نہ دے جب آپ جلالی صاحب کو گستاق بتا رہے ہیں تو گستاق ہونے کے نقلی و اقلی دلائل بھی تو دیجئے محض جذباتی بیانات جذباتی تحریریں جن کا اصل مسئلے سے کوئی تعلق نہیں اور جب اس سے بھی کام بنتا دکھائی نہیں دیا تو گالیوں کی نوازشات اور گالیوں سے بھی کام نہ بنا تو اب جیل کی سزا استغفراللہ ربی من کلی زنبی واتو بھولے آخر اسے خسد نہ سمجھا جائے تو کیا سمجھا جائے مقالفینِ آصف جلالی اگر واقعی اپنے آپ کو مسئلہ کے عالتت کا ماننے والا سمجھتے ہیں تو بڑے عدب سے ان کی بارگاہ میں میں ارز کرتا ہوں کہ صاحبان ذرا علی حضرت کا یہ رسالہ تحمیدِ ایمان صفحہ نمبر 131 ملائدہ فرمالے اور دیکھیں گے امام اہلِ سنت مجددِ دین و ملت الشاہ امام احمد رضا محدیسِ بریلوی علی رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ لزوم و التظام میں فرق ہے اقوال کا قلیمہِ کفر ہونا اور بات ہے اور قائل کا کافر مان لینا اور بات ہم احتیاط برتیں گے سقوط کریں گے جب تک ضعیب سضعیب احتمال ملیں گا حکمِ کفر جاری کرتے ڈریں گے نید اسی رسالہ تحمیدِ ایمان صفحہ 133 پر فرماتے ہیں مسلمانوں گروشان ظاہر واضح قاہر عبارات تمہارے پیشے نظر ہے جنہیں چھپے ہوئے دت دس اور بعض کو سترہ اور تصنیب کو انیس سال ہوئے اور ان دشنامیوں کی تکفیر تو اب چھے سال یعنی تیرہ سو بیس سے ہوئی ہے ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ ورسول کے خوف کو سامنے رکھ کر انصاف کرو یہ عبارت فقط ان مفتریوں کا افترہی رد نہیں کرتی بلکہ سرحاتا صاحب صاحب شہادت دے رہی ہیں کہ ایسی عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کو کافر نہ کہا جب تک یقینی قطعی واضح روشن جلی طور پر ان کا سری کفر آفتاف سے زیادہ ظاہر نہ ہو لیا جس میں اصلا اصلا ہرگز ہرگز گنجائش کوئی تعویل نہ نکل سکی آخر یہ بند خدا وہی تو ہے جو ان کے عقابیل پر ستر ستر وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ الہہ اللہ کی تقفیر سے منع فرمایا ہے جب تک کے وجہ کفر آفتاف سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کیلئے اصلا کوئی ضعیف سا ضعیف محمل باقی نہ رہے سبحان اللہ حکم تقفیر و حکم گستاخی آیت کرنے میں کیا احتیاط ہے میرے امام کی میں حقیق سگے کوچے رسول پاک و خاق پاے اہل بیت اتھار یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عاصف جلالی کی گستاخی کیا ان خفصہ دیابنہ سے زیادہ ہے کہ جنہ امام اہل سنت نے ان کی گستاخانہ عبارتوں کی ہر ممکن صفائی تعویل و تحجی کا تیرہ سال تک موقع دیا اور فتوہ تقفیر لگانے میں ہر ممکن احتیاط اور شریعت کے قواعد کا اس قدر لحاظ رکھا کیا واقع عاصف جلالی اتنا بڑا گستاخ ہے جسے اتنا بھی موقع دینا ضروری نہ سمجھا گیا کہ ان کے مطالبے کے مطابق ان کے روبرو بیٹھ کر ان کی صفائی تعویل و تحجی کو سن لیا جائے اور انہیں لانتان و غالیوں سے نبادنے کی بجائے دلائل سے غلط ثابت کیا جائے چونکہ اب یہ مسئلہ کتابوں سے جلسہ گاہوں تک جلسہ گاہوں سے سڑکوں تک اور سڑکوں سے کچھری تک آ چکا ہے اور اس وقت بعض علماء و خواص اور خصوصاً اوام اہل سنت اس مسئلے میں نہایتی تشویث کشم کش و بیچین میں مبتلہ ہے کہ آیا اہل بیت اتھار کو معصوم مانا جائے یا محفوظ اہل بیت اتھار سے خطہ ممکن ہے یا ناممکن نیز اگر خطہ ممکن ہے تو خطہ سے مراد خطہ مطلق ہے یا خطہ جتہادی یہ وہ باتیں ہیں جس میں عوام افسی انتشار کا شکار ہو چکی ہے اس لئے یہ حقیر خود عوام اہل سنت میں سے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے عوام اہل سنت کی طرف سے غیر جانب دارانہ طور پر حضرت علامہ حنیف قریشی صاحب حضرت علامہ سید شاہ مظفر حسین صاحب وغیرہ ان علماء اکرام سے چند معروضات بس شکل سوالات ارز کر رہا ہوں گزارش ہے کہ ان صاحبان میں سے کوئی بھی ایک ہماری معروضات کا جواب دے کر ہم عوام اہل سنت کی بیچینی کا ازالہ فرمائے اور عقید اہل سنت کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت فرمائے سوال نمبر ایک یہ ہے کہ عقید اہل سنت کے مطابق معصوم عن الخطہ کون کون ہے اور معفوض عن الخطہ کون کون ہے سوال نمبر دو عقید اہل سنت کے مطابق اہل بیت اتھار معصوم عن الخطہ ہے یا معفوض عن الخطہ سوال نمبر تین اگر کوئی شخص اہل بیت اتھار کو معصوم عن الخطہ سمجھتا ہے تو اس پر عقید اہل سنت کے مطابق کیا حکم ہے سوال نمبر چار اہل بیت اتھار اگر معصوم عن الخطہ ہے تو قرآن و حدیث و قطوب اقائد اہل سنت معصوم مانتے ان میں کیا فرق ہے سوال نمبر چھے خطہ اجتہادی کیا اہل بیت سے ممکن ہے یا نہیں آدم امکان پر عقید اہل سنت و قطوب اعیمہ کے دلائل پیش فرمائے سوال نمبر سات اگر کوئی شخص جو اہل سنت ہونے کا دعویدار ہے اور اہل یا فاسی کے مولین قرآن و حدیث نیز عقید اہل سنت و قطوب اعیمہ اہل سنت کے دلائل سے حکم و بیان فرمائے سوال نمبر آٹھ آیت تطہیر سے عصمت ثابت ہے تو خطہ اجتہادی عصمت کے متعزاد ہے یا نہیں اگر ہے تو جن محدثین و مفسرین نے انبیاء اکرام کی طرح باوجود عصمت کے خطہ اجتہادی کی نزبت کی ان پر کیا حکم شرع ہوگا جبکہ بل اتفاق انبیاء اکرام معصوم ہے اہم گزارش یہ ہے کہ برائے کرم ان سوالات کی جوابات حکایات ضعیف روایات و حدیث فضائل و منعقب سے منطقی طور پر نہ دیں بلکہ قرآن و حدیث و قطب عمہ اہل سنة سے سریح قطع دلائل سے دینے کی زحمت فرمائیں اور اوام اہل سنت کی تشویس و بیچینی کو رفع فرمائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ